اسلام علیکم اوپن مائک کیفے میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اکبار خواتین و حضرات محسن بھٹی ہمارے ایسے دوست ہیں کہ ہماری ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ یہ جب بھی دستیاب ہوں ہم انہیں اپنے شو میں لے آئیں اور خاص طور پر بھٹی صاحب رمضان میں آپ کی جتنی ضرورت ہم نے محسوس کی ہے شاید کنزیومرز نے بھی نہ کی ہو آج ہم نے آپ کو زحمت دی ہے کوکنگ آئل کے حوالے سے اور میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ کل کے شو میں ہم چکن کا بارے دگر تذکرہ کریں گے لیکن ایک نئے اینگل سے آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کوکنگ آئل اس کے معاملات اس کے مزمرات اس کے اندر جو جو چیزیں انوالڈ ہیں بہت اچھا کوکنگ آئل بھی مارکٹ میں اویلیبل ہے میں کوکنگ آئل کے ہرگز ہرگز خلاف نہیں ہوں صرف یہ ہے کہ وہ کوکنگ آئل جو ناکس ہیں مزرے صحت ہیں جنہیں فوڈ آتھارٹی باقاعدہ نومینیٹ کر چکی ہے وہ کس تم تراک سے مارکٹ میں بک رہے ہیں شلف کی زینت بنے ہوئے ہیں کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے میرا موضوع یہ ہے جی جناب کوکنگ آئل افتاب صاحب اس وقت جو مارکٹ میں مختلف طرح کے کوکنگ آئل اویلیبل ہے کئی ایسے کوکنگ آئل ہوں گے کہ جو آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے عجیب عجیب سے نام اور اس سے زیادہ اس پہ حرانگی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بار اس کی سپلائی آئے گی اگلی بار وہ نئے نام کے ساتھ آ جائیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک لوٹ جو پرنٹ کروائی وہ ایک نام سے کروالی اگلی بار بھی پرنٹنگ کی کاؤس تو وہی رینی ہے نام چین کر لیں گے تو وہ کوئی سا بھی اے بی سی نام رکھ کے لے آئیں گے اور اندر آئل وہی ہوگا اور وہ آئل کون سا ہوگا وہ زیادہ تر جو آئل آتا ہے وہ پام آئل مگا رہے ہیں اور پام آئل بھی وہ والا کہ جو سکوپ گریڈڈ ہے ہمارا باڈی ٹیمپریچر ہے سینتیس ڈگری اور جب پنجاب فور ٹھارٹی نے مختلف برینڈز کو چیک کروایا تو پتہ چلا کہ اس طرح کے بہت سے ایسے برینڈز ہیں کہ جو جا کے پینتالیس ڈگری پہ ففٹی ڈگری پہ جا کے میلٹ ہو رہے ہیں توبہ توبہ اور پھر کئی ایسے آئل اس میں سے نکلے کہ جو رینسیڈ آئل تھے اب رینسیڈ آئل کیا چیز ہے رینسیڈ آئل یہ ہے کہ جو یورپ سے ترقی آفتہ ممالک سے جو استعمال شدہ تیل ہے اگر وہ لے آیا جائے اور لا کے اس کو کاسٹرک سوڈے سے اس کا رنگ ساف کر لیا جائے اور پھر اس کو کسی بھی نام سے اس کو مارکٹ میں چلا دیا جائے حالانکہ اس کا واحد مصرف اگر کوئی ہے تو سوپ کی شکل میں ہو سکتا ہے اور یہاں پہ جو مگاتے ہیں وہ مگاتے بھی سوپ کے نام پہ ہی ہیں لیکن لا کے وہ عام لوگوں کو بیچ دیتے ہیں اور خاص طور پر رمضان میں تو ایسے تیل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جو اچھا برینڈ ہے وہ جا کے آپ کو ملے گا تین سو پلاس روپے میں اور یہ تو آپ کو ڈیڑھ سو سے دو سو کے درمیان مل جائے گا اور حالانکہ قیمت اس کی پینتس روپے بھی نہیں ہونی چاہیے یہاں کی جو ریسٹرینٹ انڈسٹری ہے ادھر جو فرائنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو آئل بچتا ہے وہ آئل بھی بیچ دیا جاتا ہے یہ سموسوں والوں کو رولز بنانے والوں کو پکوڑے بنانے والوں کو وہ آئل یہ لے جاتے ہیں اور وہ آئل اپنی عمر پوری کر چکا ہے اس آئل میں فرائنگ سے بہتر ہے کہ آپ موبل آئل میں فرائنگ کر لیں کیونکہ غزائیہ تو اس میں بھی نہیں ہے وہ بھی کارسینو جینک ہے یہ بھی کارسینو جینک ہے یہ سیدھا سیدھا کینسرس ہے پھر ایک اس میں اور قسم آ جاتی ہے وہ قسم یہ ہے کہ کھلا کوکنگ آئل ہے پنجاب فور تھارٹی نے پنجاب میں تو کھلے کوکنگ آئل پر پابندی لگا دی لیکن باقی صوبوں میں آج بھی کھلا کوکنگ آئل بکھ رہے ہیں گلی محلوں میں ڈرم رکھ کے اور وہاں پہ بیچ رہے ہیں بچی صاحب ہمیں آپ یہ ہوش روبہ چیزیں بتا تو جاتے ہیں کسی دن اس پر بھی تھوڑی سی ریسرچ کر کے آئے ہیں میں گزارش اپنے ریسرچر سے بھی کر دوں گا میری پوری ریسرچ بیٹری الحمدللہ آٹھ سات لوگ ہیں بشمول میرے میں خود ایک سٹوڈنٹ کے طور پر آپ کے لئے ریسرچ کروں گا آپ یہ فرمائیے کہ اب تک اس پہ غور کیا آپ نے کہ یہ دیگر صوبوں میں جو فورڈ آثارٹیز ہیں جو چیف منسٹرز ہیں متعلقہ وزراء ہیں ویروکریٹس ہیں یہ کر کیا رہے ہیں سر میں حیران ہو گیا میں سندھ فورڈ آثارٹی کے ساتھ بھی جا کے کام کیا میں نے کے پی فورڈ آثارٹی کے ساتھ بھی کام کیا بلوچستان میں تو اب آئی ہے لیکن ابھی وہ بالکل نئے ہیں ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہاں پہ جو اوپر ٹاپ پہ جو بیروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے بھی یہ محکمہ نیا ہے ابھی تو وہ سیکھنے کے عمل سے گزرنے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے پیچھے بھی وہ ایل لکھ کر لگا دیں ایل لکھ کر لگانا پڑے گا اثر وائز یہ نہیں سمجھتے پٹی صاحب پکاڑے سموشے تے کھالن دے اداد آواسہ پٹی صاحب میں بھی ایک کنزیومر آپ آجی آئیل میرا کسٹر آئیل واد گیا سی کسٹر آئیل کچھ اور چیز ہوتی ہے جس کو کسٹر آئیل کہتے ہیں وہ پتہ کیوں پیتے ہیں وہ کیوں جی وہ جب آپ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے یہ کانسٹیپیشن دا پاہنتا ہے نو پتہ ہے جی پتہ ہے مجھے کبز ہو جاتی ہے جب آپ اسلام علیکم جی سبی اکرام وحید میرا نام ہے سبی اکرام وحید یہ سبی آپ کے نام ہے انہیں سویردہ میرا دماغ کھا دا ہے اچھا جی سبی صاحب سب سے پہلے مجھے اس بات کا جواب دیجئے آپ نے کہا کہ میں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال آرزی کیوں نہیں کہا آپ نے نہیں اب میں آرزی ہوسٹ نہیں رہا مجھے لگتا ہے پرمننٹلی مجھے ہی کرنا پڑے گئے ہو گیا کبزہ ڈاکٹر صاحبہ واپس پاہو اس لیے کہ ڈاکٹر صاحبہ جتنی دیر کا وعدہ کر گئی تھی اس سے تین شوز میں ایکسٹرا اوپر کر چکا ہوں اب اس سے زیادہ تو نہیں ساری گا میں نے متعلقہ حکام کو متعلقہ بھی کر دیا اب ڈاکٹر صاحبہ اگر آئیں تو پھر دیکھتے ہیں ان کے ساتھ اگر بات ہو سکتی ہے ہماری دل بہار آئل میری کمپنی ہے اور میرا بڑا اچھا برینڈ ہے یہ امدازہ لگا لیں آپ یہ اس فہرست میں بھی نہیں ہے جسے بلیک لسٹ کیا اور فوڈ آتھارٹی کیوں یہ ہے ہی نہیں یہ صرف باہر سے لایا ہوا تیل بھر بھر کے بیشتا چلا جاتا ہے کسی شہر میں دل بہار کے نام سے کسی سے کل بہار کے نام سے اور میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بلیک لسٹ کیا جاتا ہے ایک دفعہ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پلانٹ وہ مشینری سارے کا سارا کچھ سیل کر دیا جائے اصل میں جب بلیک لسٹ کیا جاتا ہے نا ان کو کہ یہ ان سٹینڈرز پہ پورا نہیں اترے ہیں تو ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ موقع دے دیں اگر یہ نام ہی نیا لے آئیں اور خاموشی سے پھر مارکیٹ میں پھینک دیں کئی بار ہمیں یہاں پہ ایسے ایسے آئل ملتے ہیں جن پہ ایڈریس بلوچستان کا لکھا ہوگا اور بلوچستان میں آپ جا کے ویریفائی کرائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ تو یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ کنٹینر مگایا اور لا کے اس کے آگئی کوئی موٹا کپڑا لگایا بوری ٹائپ لگائی اور اس میں سے فیلنگ کی اور آگے بھیج دیا اس کو کسی پروسس میں سے گزارہ ہی نہیں تو ان کا پلانٹ ہوتا ہی نہیں بیسیکلی تو اس کنٹینر کے آگے ٹوٹیاں لگانی ہے نا اچھا جی ہماری اطلاع کے مطابق یہ بھائی صاحب جو سبھی وحید سامتنگ ہے اکرام وحید سبھی اکرام وحید یہ ایمپورٹر ہیں پام آئل کے اور ان کا کوئی پلانٹ نہیں ہے کوئی ریفائنری نہیں ہے یہ بوری لگا کے صاف کرتے ہیں آپ صاحب یہ کوئی پاک عرب آئل ریفائنری نہیں ہے خدا کا نام لیں یہ تو کمرے میں بھی ہو سکتا ہے باتیں سنو ان کی باتیں سنو پاک عرب اچھا پھر پوری دنیا سے یہ آئل آتا ہے ملیشیا سے آتا ہے ہم اسے اپنا برانڈ بنا کے تو آگے بھیج دیتے ہیں آپ کے کاغذوں میں لکھا ہوا ہے یہ میرا کام نہیں ہے آپ آتھورٹی سے پوچھیں وہ سو رہی ہیں اب یہاں پر دیکھیں سندھ کی فورڈ آتھورٹی انوالڈ ہے کیونکہ ایمپورٹ انہوں نے وہاں پہ کیا وہ کہتے ہیں ہمارا نیا نیا یعنی اندازہ کریں کہ ہم منہ چننے بن جاتے ہیں کہ ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں نیا ڈپارٹمنٹ بھی تم آئی ٹی کی بات کرو چلو مان بھی لیں ہم کہ تمہارے لیے نئی ہے تم ڈیجٹل میڈیا کی بات کرو سوشل میڈیا کی بات کرو ہم کہہ دیں کہ اوکے تم سال دو سال اور لے لو سیکھنا تم نے تب بھی نہیں ہے لیکن یہ فورڈ آتھورٹی کتنی پرانی ہے انہیں پتہ ہے اس بات کا نئے قوانین کا ہر چیز کا پتہ ہے نئے معاملات کا ہر چیز کا پتہ ہے لیکن ایمپورٹ وہاں پہ کیا جاتا ہے پھر پاکستان کے ہر صوبے میں بھیجا جا سکتا ہے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں میں تا فید دیسی کے اوہ شروع کرنے کا ہوں پتندے کاؤسٹر آئل وادہ تے میں تا تیل تو چاڑتے لے آپ ایک نا پٹی صاحب نے دلوں نے لاشڑی گھل اور نہیں یار اس کا یہ مطلب آپ دیسی گھی نہیں کھا سکتے پاگل ہیں آپ یوں ہی کھا سکتا اس لیے کہ آپ بیمار ہیں آپ کے دو سٹینٹ پڑ چکے ہیں اچھے برانٹس بھی موجود ہیں ایسے برانٹس جنہیں فوڈ آتھورٹی نے بلیک لسٹ نہیں کیا ہوا وہ ضرور استعمال کریں وہ کون گرانٹی داؤگاوی ہے ایک چیز اصلی ہے آپ اس طرح کریں کہ آپ پنجاب فوڈ آتھورٹی کی ویب سائٹ پہ چل جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے کوکنگ آئل پاس ہوئے ہیں اور کون سے فیل ہوئے ہیں جو پاس ہوئے ہیں ان کی لسٹ لے لیں اور وہ مارکیٹ سے خرید لیں یار میں انہا تردد کروں پٹی صاحب ایک کام کرو نہیں کر سکتے ہمائی طرف سے دھٹھے کھو میں چلے جاؤ تیسرا سٹنڈ بنو ایس پائی دی بھئے نا پیڑھائی بھر دیکھیں ہم آئی ایس سو نائن تھاؤزن ٹو سے پاس شدہ ہیں جس کا ایڈریس ہی ویریفائی نہیں ہوتا جس کے نام کا ہی پتہ نہیں ہے وہ اوپر جو مردی داؤے لکھ لیں کس نے جا کے ویریفائی کرنا ہے کچھ تو کرنے ہیں نا ویریفائی کرنے ہیں تو اڑا سا تو کرنے ہیں چی بھائی بھائی میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے میں تمہاری کومیڈی پتہ کیوں نہیں انجوائی کر رہا کیوں جی مجھے گوز بمپس کا مسئلہ ہے اس وقت یہ سننے کے بعد نا کہ ہمیں کیا کیا فوڈ کے نام پر کھلایا پلایا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں یہ اس پائی دے گوز بمپ بھی بہت بڑے ہو نہیں گوز بمپس ہوتے ہیں پائی تیرے تک گوز ایٹم بمپ ہون گئے اچھا بیرے کے گالتے دس ہو یہ دے یڑا تیل کتھ ہو ملڈا دھڑا دھڑ بک رہا ہے رمضان بزاروں میں یوٹیلیٹی سٹور سے یہ لوگ جو ہمارے سرکاری افسر ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ کریڈٹ لینے کے لیے کہ ہم یہاں پہ سستی ترین ڈیلیں کروا کے یہاں پہ عوام کو ریائت دے رہے ہیں اور اس چکر میں جو ایسے ضمیر فروش ہیں ان کو موقع دے دیتے ہیں وہ لاکہ اپنا گھٹیا برینڈ وہاں پہ ڈسپلی کر کے بیچ دیتے ہیں اور سرکاری چھتر چھایا تلے کر دیتے ہیں اور اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نا غریب کو اس کی غربت کی سزا دیتے ہیں یہ بھی تم غریب کیوں ہو غریب ہو نا تو جرم زعیفی کی سزا ہوتی نا مرگ مفاجات تو اس لیے تم یہ بھگتو اور غریب بنو یہاں پر غریب ہوتا ہی وہ ہے جس بیچاری کی قوت خرید جو ہے وہ تھوڑی ہو حالانکہ اپنے لیے اچھا صاف سترہ ماحول پانی غزہ عدویات یہ سب کچھ افورڈ کرنے کے لیے ہم حکومت کو علیدہ سے ٹیکس دیتے ہیں کہ ابھی یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہماری چیزوں کے ووچ مین بن کے رہو ہم وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں ہماری غربت کی ایک وجہ ہماری حکومتیں بھی ہیں وہ اپنی ناہلیاں ہمارے ٹیکس سے چھپاتی ہیں کیا کہنے جرمِ غریبی مرگ مصلم ارزوزِ بناٹو مرگِ مسلم کہاں سے آیا ہے مرگِ مفاجات جرمِ ضعیفی کی مفالات جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات کوستنگل ہے کوئی تیار نہیں چو بھی کہنے شائر بڑھنٹو رہے ہیں ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ رمضان بزاروں میں گورنمنٹ کے انڈر ہی ہم لوگ وہ آئل بیج رہے ہیں اور بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب گورنمنٹ کے جو ویب سائٹیں اس کے اوپر جا کے آپ دے سکتے ہیں کہ جو چیز بلیک لسٹ نہیں ہوئی وہ آپ یوز کریں جو بلیک لسٹیں وہ آپ یوز نہ کریں جی جی تو ہم کیسے اس کو اپس میں ڈیفرنس کیسے کریں گے آپ دیکھئے کہ بلیک لسٹڈ آئل رمضان بزاروں میں بک رہا ہے کیونکہ رمضان بزار صرف لاہور میں نہیں ہوتے چھتیس ازلہ ہیں پنجاب کے سریح آپ کو یقین ہے کہ یہ بکتا ہے مجھے تصویریں اتار کر بھیجی گئیں اب میں اس لیے نہیں ڈسپلے کر رہا کہ ہم نے بھی ایک موقع دینا ہے چلو میں اگلا موقع بھی دے دوں گا کیونکہ اگر ہم نے دکھا دیا تو برینڈ تباہ ہو جائے گا میں صرف لیٹیٹیوٹ دیتے ہوئے کہ چلو رمضان ہے اب بھی وقت ہے لیکن بھٹی صاحب جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ہم سے کیا ڈریں گے لیکن صحیح بات ہے لیکن صرف ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ شورٹ سائٹڈ ہیں یہ اللہ سے بعد میں ڈرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے پہلے ڈرتے ہیں کہتے نہیں کہ کسون نیڑے کہ خدا نیڑے تو یہ کہتے ہیں کہ کسون نیڑے اس سے ڈال جائیں اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لیں گے ایک فرق ویسے تھوڑا سا پڑا ہے کہ کسی نے بتا دیا تھا میں ایک ذلع کی بات کر رہا ہوں وہاں کے ایک رپورٹر نے اطلاع کر دی تھی کہ بھائی اس سے پہلے کہ یہ تصاویر جو ہیں وہ آ جائیں تو اسے تو شاید خیال نہ آیا ہو لیکن وہاں کی انتظامیاں کو این ممکن ہے خیال آ گیا ہو میں نے اس دفعہ یہ جو فرائیڈے گزر ہے تین چار دن پہلے میری اطلاع تھی کہ وہ دونوں برینڈز دو برینڈز تھے ایک کوکنگ آئل کا تھا اور ایک اور پرادکت تھا وہ اٹھا لیے گئے ہیں تو چلو دیر آئے درست آئے فرق پڑتا ہے جی بالکل فرق پڑتا ہے اور اگر وہ اگلے ہفتے بھی نہ موجود ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یا تو اسے اقل آگی ہے اور یا اسے کوئی نئی چلاکی آگی ہے جب یہاں سے اس پلیٹ فارم سے جب انفرمیشن پہنچتی ہے تو ادھر سے جو اویرنیس آتی ہے اور عوامی پریشر آتا ہے اس سے بھی بڑا فرق ہے ایک اور کام ایک اور گزارش ہم پھر لینز میں کرنے جا رہے ہیں اور پتہ ہے کسے ہر صوبے کا ایک گورنر ہوتا ہے اور ہر ڈسٹرک کا بھی گورنر ہوتا ہے جو ڈیپیٹی کمیشنر ہے نا وہ گورنر ہے وہ گورن کر رہا ہے تو یہ گزارش ڈیپیٹی کمیشنر سے کیونکہ زیادہ تر یہ خدا خوف لوگ ہوتے ہیں کم از کم اس دور میں تو ہو گئے ہیں اویرنیس نے اتنا کچھ کر دیا ہے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ صرف چار دن کی بھی نہیں یہ چار گھنٹے کی چاندنی ہے جتنے تغیرات تیزی سے ہو رہے ہیں حالات بدل رہے ہیں میرا خیال ہے محورے بھی بدلنے چاہیے کہ چار گھنٹے کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے تو یہ ڈیپیٹی کمیشنر کو چاہیے کہ رمضان بازاروں میں صرف مہنگائی کا تدارک کی نہ کرے اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ بلیک لسٹڈ اور مزرع سید پرادکٹس برینڈز وہ یہاں نہ آئیں عمرہ اتنے سینسبل ہیں اتنے پڑے لکھے ہیں کہ وہ چیز اٹھاتے ہیں تو فوراں یوں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان جیسے شرفہ جو ہیں اول تو اتنے پڑے لکھے ہی نہیں ہوتے دوسرا تردد نہیں کرتے باریک بہت لکھیا ہوتا ہے باریک بھی بہت لکھا ہوتا ہے میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اچھا جی ادھر جائیں وہ بھائی صاحب اکرام وحید سبھی صاحب سبھی اکرام وحید میں نے تینوں نام لیے ٹھیک ہے ترتیب غلط ہوگا یہ آپ کی اوٹ میں جو ایک صاحب بیٹھے ہیں یہ کیا ہیں سر انہیں ہم نے بلائیا یہ ایک ایجنسی کے مالک ہے اول ایجنسی کے کھلا اوائل جو بیچتے ہیں وہ اس کے یہ مالک ہے یعنی جو کنزیومڈ اوائل جی بلکل ایک دفعہ استعمال ہو چکا ہوتا ہے اسے پھر یہ خریدتے ہیں اور کھلا ہی بیچتے ہیں پھر نہیں سر پیکنگ پیکنگ ہوئی بیچتے ہیں سر سٹرمپ اور جو ہے پیکنگ وہ انجیسوں کی یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد بیچ رہے ہیں سر تسری کارٹیج انڈسٹری در آمتہ سنے آیا گا ہاں جی کارٹیج انڈسٹری سنا ہے بلکل سر میں ہے نا لوکاں نہیں سپلائی کرنا یہ کیا کرتا ہے کہ یہ بڑے برینڈز کے جو آئل کے ٹن ہے وہ لے آتا ہے لے کے اس کے اندر یہی والا رینڈزڈ کوکنگ آئل یہ اس میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس کو نئی سیل لگاتا ہے اور نئی سیل لگا کے ادھر دے دیتا ہے ایک تو وہ ہو گیا کہ یہ پام آئل ہے اور رینڈزڈ ہے اس میں جب یہ اس کو صاف کرتے ہیں یہ لوگ تو اس میں چونکہ کاسٹرک سوڈا ڈالتے ہیں کاسٹرک سوڈا جو ہے وہ ہمارا لب لبا تباہ کر دیتا ہے پینکریاز تباہ کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں شگر کے مریض بہت زیادہ ہیں اور ڈے بائی ڈے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے سر آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے اس کے اندر میں کچھ ایٹ کرنا چاہوں گا جی ضرور کیجئے سر جیسا کہ بھٹی صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ جو آج کل آئلز یوز ہو رہے ہیں موسیلی کوکنگ آئل اس کے اندر پام آئل کی جو کنزمشن ہے وہ بہت زیادہ کی جا رہی ہے تو اگر ہم دیکھیں پام آئل کا تو اس کے اندر بیسیکلی سب سے زیادہ سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹز ہوتے ہیں جو جا کے ہماری باڈی کے اندر ڈیزولز نہیں ہوتے اور مجودہ دور کے اندر ہارٹ ڈیزیزز کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ککنگ آئلز کا اکثریت کے اندر استعمال کرنا بند ہے اب دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ گھی نہیں استعمال کرنا یہ سیف ہے پرابلم کی بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے باہ باہ کیا کہنے ڈاکٹر ٹیپ بھی طبیعت پاہن دی کتنی پتہ کی بات بتائی ہے لیکن افسوس ہیز کاسٹنگ پرلز تو پیپل لائک ہم بیٹا تمہیں پتہ نہیں چلا کہ کیا کہ گئے ہیں پیپل لائک ہم سے اگر پتہ ہو آپ کو تو آپ کو بھی او ییس نہ کریں نہیں چھوڑ دو نا چھوڑ دو محورہ دیکھ لے نا کاسٹنگ پرلز این ایڈیٹ یوں سمجھیں ایڈیٹ میرے نہ ایڈا گسا کادا تم تو سمبل ہو نا تم ایک سمبل ہو ہمارے نالاہ قوام کا تو اتنا سا تردد نہیں کرتے تردد کریں ویسے ہی سوالے سے بٹی صاحب آپ کے موہ سے میں سننا چاہتا ہوں کہ ایک کنزیومر کو کیا کرنا چاہیے اپنے حق کے لیے پہلا قدم اسے خود اٹھانا ہے میڈیا تب اس کے ساتھ آکے کھڑا ہوگا ایڈیٹ اس کے ساتھ تب آ کے کھڑی ہوگی اور حکومت کے کان پر جون تب ہی رینگے گی اس کے لیے بتائیں اس میں ایک عام کنزیومر کو تین کام کرنے چاہیے پہلا کہ ویب سائٹ پہ جائے اور جا کے دیکھے کہ کون سا برینڈ پاس ہے اور کون سا فیل ہے ٹھیک ہوگیا دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ آئل لے کے آتے ہیں گھر پہ جب فرائنگ کرتے ہیں نارملی ہم کوئی بھی اچھا برینڈ لے کے آئیں گے تو ہم اس میں تین سے چار بار فرائنگ کر سکتے ہیں دھوانی نکلتا دھوانی نکلتا لیکن جو اس طرح والا برینڈ آئے گا وہ پہلے دن دھوان مارے گا اس آئل میں سے فرائنگ کریں گے تو ایک تو آگ کا دھوان ایک اس آئل میں سے دھوان اٹھے گا اگر وہ آئل میں سے دھوان اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ والا آئل لے آئے ہیں جو رینڈ ہے تو اس کی آپ کمپلینٹ کریں اس کا پیکٹ اٹھائیں اور مطلقہ صوبے کی فوڈ آتھارٹی کو دیں اس کی باقاعدہ شکایت کریں اس دکاندار کا بھی بتائیں اور اس پیکٹ کو بھی پہنچائیں تاکہ ان کو بیک ٹریک کیا جا سکے اور ان پہ ہارٹ ڈالا جا سکے اور خود ایسے آئل سے بچ جائیں زریعہ پائی ہور سنا یہ الحمدللہ ٹھیک پی ٹی بھی دے پرانے ڈرامے چاہے ہو جائے مندر ٹانگے تے بے کے جا رہے ہیں ہم دے سے اور کوڑا مڑمڑ کے دیکھ رہے ہیں ہم دے اچھا ہل بھی گوڑے کی طرح رہا ہے سارے قدیمہ چاہے ہو جائے باوے لب دے ہم دے سے وہ کیا ہوتے ہیں ہم یہ چھوڑے چھوڑے کھلاؤنے ہیں ہتھیار ہی تو نہیں تھے ہتھیار ہوتے تو میں دیکھتا آریانز کس طرح انہیں آگے لگاتے ہیں وہ دہکان تھے ان کے پاس امپلیمنٹس تھے اوزار تھے اوزار میں اور ہتھیار میں بڑا فرق ہے مزائل میں اور ڈھولکی میں بڑا فرق ہے یہ ڈارویڈینز پہ مجھے بڑا رحم آتا ہے درابڑی جو تھے بڑے پیارے لوگ تھے موسیقی شائری فنون لطیفہ اور بڑے شاندار کسان تھے کون سے ڈارویڈینز تو یہ جب آئے نا آریانز تو ان کے ہاتھوں میں بھالے بلم نیزے تیر کمان انہوں نے آگے لگا لیو نیٹیوز بیچارے پہلے انہیں مہمان سمجھ کے گھر لے آئے ان کی خاطر مدارت کی اور وہی سلوک اپنے میزبانوں کے ساتھ ان کمبختوں نے کیا جو ہلاکو خان نے بغداد میں مستاصم بلہ کے ساتھ کیا با با جنہی اس پائنو تریخی جاہا دے نا اچھا یہ سٹینلے لین پول دا بہنو ہی نکلنا ہے تم یہ بتاؤ تمہیں سٹینلے لین پول کا کس نے بتایا جنہوں سے سٹینلے پارک گیا اسی نا اسی اوزوں سے ایسی آپ کو پتا ہے یہ کب کی بات ہے ہم جب کینیڈا گئے تھے وینکور میں ہے ایک سٹینلے پارک تو وہاں بیٹھ کر میں نے لیکچر دے دیا سٹینلے لین پول پہ بہت بڑا مرخ تھا تو گو کہ اس کے نام سے نہیں ہے وہ سٹینلے لین پول ایک اور کریکٹر بھئی کما یہ اتنا ذہین آدمی ہے اور میں شکر ادا کرتا ہوں یہ پڑھ لکھ نہیں گیا بس آپ کوکنگ کر لیتے ہیں نہیں پھر انہیں پنگے کرنے لے دیو لوگ کہا نو کرن دیو دنیا میں جاری مزے لے رہی دنیا نو مرن دیو جو چیز وہ کھاتی ہے کھانے دو ان جیسوں کی چاندی ہو تمہارے فائدہ کے لیے کہہ رہے تھے گدھے کے بچے تو یہ آپ نے کیوں نہیں کہا اس گدھے کے بچے وہ میں تمہیں کہوں گا کیونکہ تیرا کاتے جیڑا نا بیٹا وہ گدھے دن نال جا رہا ہے اے کسے ہاتھی دے نو ملود بچے باتین حضرات وقت تو آیا عرفانہ کلام کا چلتے ہیں علیہ ویس کی طرف ہر ویل تاں گا یار دیاں تے میں بیٹھی کابی اڈا رہا فالا پاما اٹھے کاسد بھیجاں وہ میں ڈا تھی گیا ہالے بیماراں ہوں تتیروں روں میں وارد نیہاراں وہ ساول موڑ موہاراں وہ ساول موڑ موہاراں تتیروں روں میں وارد نیہاراں وہ دھولا ساول موڑ موہاراں موسیقی اے تن میرا کانگی ہووے تے میں ذلف محبوب دیوان نیہاراں پوش مرے دیو بند جے چوتی تے میں ہی بھوب دی پیری آوام جے سونا میٹے دکھ وچ رازی تے میں سکھڑوں چلے دام گلاب فریدہ جے ملپبے سونا تے میں رو رو ہال سونا من من منے تا میں پیر مناما ملاں کو لوں تبیز لکھاوا سڑ سڑ جوشی میں فالا پاں سڑ سڑ جوشی میں فالا پاں میں نت کرنیاں جتن ہزاراں وہ دھولا ساول موڑے مہاراں وہ ساول موڑے مہاراں موسیقی